بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بہت اہم صورت ہے جس میں چار موضوعات ہیں جن کا بیان کیا گیا ہے اور انظاری آخرت جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ فرمارے تصدیق اور رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ہے سچے پیغمبر ہیں اور جو پیغام ان پر آتا ہے وہی ویسے ہی وہ آگے پچھاتے ہیں اور پچھلی قوموں کا جو برپادی کا اس کا ذکر ہے کہ کیوں وہ ہلاکی گئی اور جنتی کون ہیں اور دوسری کون ہیں اس کے مطلق جو ہے وہ اور کیا ان کے عمال ہیں تو ان کا ذکر یہ خلاصہ ہے اس کا تمہین تو پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا پھر ترجمہ و تفسیر اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق ملحق وما ادراک ملحق کذبت سمود و آدم بالقاری فاما سمود فا اخلکو بالتاغی واما آدم فا اخلکو بریہ سرسر آتی سخ رہا علیہم سبعا لیال و سمانیتا ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کہ انہم عجاز نقل حابی فا حل ترا لہم من باقی و جاء فرعون و من قبله والمعتفقات بالخاطی فا اصاو رسول ربهم فا اخزهم اخزتا اخزتا رابی این لما تغل ما او حملناکم فی الجاری لنجع لها لکم تذکرتم وطعیها ازن وائی فا ازا نفخ فی السوری نفخ نفختم واحدة و حملت الارد والجبال فتکتا دکتا واحدة فیوم ازن وقعت الواقع و انشکت السماء فهی یوم ازن واحدة و الملکو علا ارجائها و یحملو ارش ربکا فوقهم یوم ازن سمانیا یوم ازن تؤردون لا تخف منکم خافیا فا ام من اوتیا کتابہو بیمین ہی فیقولو ہا او مرخامو حکرہو کتابیا انی زنن تو انی ملاکن حسابیا فہوو فی شات رادیا فی جنات آلیا کتوفو ہا دانیا قلوب اشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیا و ام من اوتیا کتابہو بشمالہی فیقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القادیا ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا خزو فغلو سم الجہیما سلوہو سم فی سلسلت زرعوها سب اون زرعا فسلقو انہو کان یو کان لا یؤمن باللہ العظیم و لا یهدو و لا تعمل مسکین فليس له اليوم ها هنا حمیم و لا تعمن الا من غسلین لا یعقله الا الخاتئون فلا اقسم بما تبصرون و ما تبصرون انہو لقول رسول قریم و ما هو بقول شاعر کلیلا ما تؤمنون و لا بقول قاہن کلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین و لو تقول علينا بعد الاقابیل لا اخزنا منہو منہو بالیمین سم لکتعنا منہو الوتین فما منكم من اخد انہو حاجزی و انہو لتذکرت للمتقین و انہا لنعلم ان منكم مقذبین و انہو لحسرتا لالکافرین و انہو لحق اليقین فسبح بے اسم ربک العظیم صدق اللہ العظیم اس کا ترجمہ جو ہے اور ساتھ میں نے گروپس میں جو ہے آیات کے کہ ایک جیسا جن میں مفہوم ایک جیسا ہے تو ان کو ایک جیسا کر کے ان کا ترجمہ اور پھر تفسیر اور ایسی ساتھ ساتھ ترجمہ ساتھ ساتھ تفسیر ان گروپس کے تو یہ پہلا جو ہے وہ گروپ جو ہے یہ سورہ مکیہ ہے اس کی باون آیات ہیں اور دو رقو ہیں تو پہلے ایک سے بارہ جو رقعت ہیں ان کا یہ ترجمہ ہے ان میں پہلی تین جو ہیں وہ تو یہی ہے کہ حاقہ اور حاقہ کیا ہے اور اس کے مطلق آپ کیا سمجھے گے حاقہ کیا ہے تو وہ اس کے تفسیر چبھائے گی تو اس میں آجے گا جو پہلی تین یہ ہیں تو اس کے بعد پھر آگے باقی جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ پہلی بستیاں پہلی قومیں جو ہیں سمود اور آدھ اور فیراؤن اور ان کا ذکر یہاں پہ ہے کہ ان کو کیوں حالات کیا گیا اس کے بعد دین سچ آنے والی کیا ہے یہ حاقہ کے مطلق سچ آنے والی کیا ہے کیا ہے حقیقتاً قائم ہونے والی اور تجھے کیا معلوم کہ وہ سچ آنے والی کیا ہے سمود اور آدھ نے اس کھڑ کھڑانے والی چیز یعنی قیامت کی تقصیب کی جس کے نتیجہ میں سمودی تو بے حد حوفناک اور انچی ہوا سے ہلاک کر دئیے گئے اور آدھی بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دئیے گئے جو ان پر برابر لگتار سات رات اور آٹھ دن تک بحکم خدا چلتی رہیں پس تو دیکھے گا کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے خجور کے کھوکھلے تنیں کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے یہ حضور پاک کو بھی مقاب فرما جا رہا ہے اور جو کفار ہیں ان کو بھی آگے وہ تفسیر میں آئے گا فیراؤن اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی برستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی بالاخر خدا نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا جب پانی میں تغیانی آئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں زوار کیا تاکہ تمہارے لئے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے اسے کان جو ہے کان سے جنہوں نے سنا تو وہ یاد بھی اس کو رکھیں اور اس سے نصیحت بھی لیں تفسیر جو ہے اس صورت کا نام پہلے ہی لفظ الحق سے لیا گیا ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہونے والی سچ حقیقت ہونے والی یہ حقیقت آنے والی قائم آنے والی ضرور ہونے والی یہ ہے اس کا اور جس سے مراد قیامت ہی لیا گیا ہے اور قیامت ہی ہے یہ سورہ اور اس کے بعد آنے والی سورت معارج ان کے مضامین مشابت ہے تسلسل ہے اور کمپلیمنٹ بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کو کچھ یہاں جو نہیں ہے تو وہ دوسرے سورت میں ہے تو دونوں اس لئے دونوں کو ایک کٹھا پڑھنے سے مضمون زیادہ مکمل ہوگا زیادہ وضاحت ہوتی ہے اور زیادہ اس کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی اس لئے ان کو جوٹے یا پیر کہہ سکتے ہیں اس لئے دونوں سورتوں کو ساتھ ملا کر پڑھنے میں زیادہ تسلسل ہوگا اور سمجھنے بھی آسانی ہوگی حاقہ قیامت کا نام ہے یعنی وہ یقیناً آنے والی ہے اور قائم ہو کر رہے گی اس دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حاقہ کی صحیح کیفیت سے بے خبر ہو پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے اسے جھٹلایا تھا اور پھر خمیازہ اٹھایا تھا تو فرماو ثبوتیوں کو دیکھو جن کو ایک غزمناک آواز چنگار تاغیہ نے حلا کر دیا تاغیہ کے معنی سرکشی اور گناہ کے بھی لیے گئے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ ابن فرید رحمت اللہ علیہ نے اس کی شہادت میں یہ آیت جو ہے وہ پڑی قذبت سمود و بیتغوا یعنی سمودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث جو ہے اسے جھٹلایا تھا اور آد کی تھنڈی ہواوں کے تیز عذاب سے جو ہے وہ ہلاکت ہوئی تھی جو سات رات اور آٹھ دن تک یہ تیز تند ٹھنٹی ہوائیں ٹھنڈا موسم تھی اور یہ تمام جو تھے آد کے لوگ ان کو جو ہے اس میں ہلاکت کر دیا گیا تھا اور وجہ وہی کہ رسول کا انکار کیا رسول کی حجت پوری ہوگی ان تک پیغام پہچانے کی اور حجت کے بعد جو ہے انہوں نے بھی آخرت کا انکار کیا رسول جو تھے ان کے پیغام جو ہے ان کو بھی جو ٹلائیا اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کا انکار کیا تو حاویہ کے معنی خراب سڑا گلہ کھوکلہ جو باقی جسم رہ گیا یہ سب کے سب ہلاک کر دی گیا ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا پھر فرمایا فیراؤن اور اس کی قوم نے بھی نافرمانی کی اور سرکشی کی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت کی اور ان کو بھی ہلاک کر دیا اسی طرح پہلے لوگوں کی بستیوں کے الٹ دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے رب اور رسولوں کی نافرمانی کی جیسا کہ اور جگہ پہ آیا ہے جو سورہ قاف کی اکتالیس جو آیت ہے اس میں آیا کہ ان سب نے رسولوں کی تقضیب کی اور ان پر عذابہ پہنچے ایک اور جگہ بھی آیا قذبت قوم نوح نلم مرسلین الشعرہ کی ایک سو پانچ آیت اور اس کے بعد اور جگہ آیا قذبت آد نلم مرسلین الشعرہ کی ایک سو تئیس کی قوم نے بھی رسول اور رسالت کا بھی انکار کیا آخرت کا بھی اور جو احکام اللہ تعالیٰ کے تھے وہی جو ان کی انکار کیا تو اس لئے جو ہے ان کو حلاق کر دیا گیا پھر نوح علیہ اسلام کی دعا سے زمین پر طفان آیا اور پانی حد سے گزر گیا تو اس وقت ہم نے تمہ نوح کو کشتی میں چڑھایا اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا یہ حضرت نوح علیہ اسلام پہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا کہ سب کو حلاق کر دیا اور ان کو کشتی بنانے کا جو فن نے وہ بھی بتایا سکھایا پھر کشتی بنوائی پھر بہت لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ ان پر مزاق اڑھاتے تھے جب دیکھتے کہ کیا چیز بنا رہے ہیں کس لیے بنا رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو بہرحال یہ پھر ان کی نافرمنی کا جو ہے اس کی وجہ سے سب نافرمنوں کو حلاق کر دیا گیا کہ آئندہ آنے والوں کے لیے نصیحت ہو اور رہی ہے جو اس کو پڑے اور نصیحت لے یہ آج کی بات ہے اس وقت کی بات تو ہو گئی یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ جتنے واقعات بیان ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے اور تاکہ آپ مت آنے والے لوگوں کے لئے یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا کہ یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے نصیحت ہو آپ لوگوں کے لئے ہدایت ہو کہ آپ سبق سیکھیں اور جو کان سننے والے ہیں وہ اس کو یاد رکھیں کان سننے والے وہ لوگ جو غور کریں اور سمجھیں کہ ان پہ کیوں عذاب آیا تھا تو ہم اس سے بچ سکتے کہیں ہم پہ بھی تو آم نہ آئے جو انہوں نے انکار کیا رسالت کا اللہ تعالیٰ کے حکام کا اور آخرت کا تو ہم کس حد تب عملی طور پر صرف زبان سے نہیں ہیں دل سے اور عمل سے زبان سے مان لیا ٹھیک ہے مگر اس کے بعد کیا یہ دل سے ہے اور کس حد تک ہے یہ پخت دل کی جو ہے امان کی اور پھر عمل میں کتنا اس میں ہم نے اپنایا عمل نہیں ہے تو پھر تو بہت بہت کم ہے پھر یہ صرف مان لینا کافی بالکل نہیں ہے اور نہ کافی ہوگا اصل چیز اس کے بعد تو عمل ہی ہے عمال نہیں ہے اگر اللہ اللہ کے حکام کے مطابق اللہ اللہ بار بار کہتا ہے مسلمانوں کو کہ امان کے بعد سب سے پہلی چیز سے نماز پڑھے نماز کی پبندی دو تین جگہ بتایا سورہ معارج میں بھی کہ دائی مون یعنی ہمیشہ جو پختگی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پھر خاشیین جو خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز جب پڑھتے ہیں صرف ایسے نہیں کہ روٹین سا ایک فیل ہو ریچول ہو نہیں جو خشو خضو کے ساتھ اور اس کی پاکیزگی کرتے ہیں جسم کی کپڑوں کی وضو وغیرہ سرائے تمام کر کے اور پھر اس کو جلدی جلدی یہ ریچول وغتانے والی بات نہ ہو جی اللہ تعالیٰ کے ڈھل اور خوف کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میری جواب دے ہی ہوگی اور پھر اس سے بعد نماز کا مقصد ہے اس کی سپیرٹ ہے اس کو بھی قائم کرنا اس کی سپیرٹ کیا ہے نماز انسان کو متقی بنائے انسان کو اگر نماز متقی نہیں بناتی گناہوں سے نہیں چھڑواتی نماز جو ہے وہ گناہوں کیوں یہ پہلا دوسرا جو ہے وہ پلر ہے اسلام کا کہ نماز اگر ایسے پڑی جائے جیسے پڑنا چاہیے تو وہ انسان کو باقی گناہوں سے بچاتی ہے پانچ دفعہ اس کو کئی قرار کرنا اور دل سے ہو اور پھر اس کے بعد سارا دن کیسے گناہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے حکام عمل کرنا آسان ہو جائے گا اگر نماز کو آدمی صحیح پڑھ لے اور سمجھ لے دل سے ہو تو باقی بھی احکام اللہ تعالیٰ کہتا اور اس کا ترجمہ میں نے یہ تفسیر تو بتا دی اب آگے جو ہے بارہ تک ہوگی تیرہ سے اٹھارہ جو آیات ہیں اس میں جو واقعات قیامت سے بلکل پہلے ہونے والے ہیں جو بہت اور چگہوں پہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت سورہ کاریا میں جو سب سے مختصر ہے تو اس میں بتا دیا کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ ہو کے ریسہ ریسہ ہو کے اڑھنے لگیں گے تو جیسے روئی ہوتی ہے دنی اون جو ہے ہوتی ہے تو اس طرح ہو جائیں گے تو یہ واقعات جو ہیں وہ تیرہ سے اٹھارہ پس جب کہ سور کی ایک پھونک پھونک جائے گی یہ پہلا جو ہے نفخہ ہے اس ہی بات ہو رہی ہے اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے ایک چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پس اس روز واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اور اسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے گے ان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے یعنی اسمان کے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور آدھی کہ یہ قیامت جو ابتدائی مرحلہ ہے یہ اس کے واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا نفقہ اولہ تمام زمین پہاڑ ستارے سیارے سب واپس میں ٹکرا جائیں گے پھٹ جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین ٹکڑے ٹکڑے یا بالکل ایک جگہ تفسیر کی ہے کہ یہی میدان ہوگا جہاں ہر شرق میدان جو ہے وہ بنایا جائے گا اس کو بالکل کھینچ لیا جائے گا زمین کو بلکل بہت بڑا ایک وسیع جو ہے جس میں کوئی پہاڑ نہیں ہوگی کوئی اونچ نیچی ہوگی اور چٹیہ لیک میدان تو یہ اس وقت کی بات ہے نفقہ اولہ قیامت سے پہلے کے جو واقعات ہیں یا قیامت کا ہی سمجھے شروعات جو ہے تو فرشتے جو ہیں وہ کناروں پہ کناروں پہ کھڑے ہوں گے بعض جگہ اور جگہ پہ ہے کہ کھڑکیاں سی بن جائیں گی تو جہاں سے راستے ہو جائیں گے اور یہ فرشتوں کے اوپر سے نیچے نہ کوئی اور تم سے چھپ سکے گا نہیں تم کسی سے چھپ سکو گے سب آگے دوسرے کو دیکھ لوگے پہچان لوگے اور سارا نقشہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہوگا اس کی تفسیر یہاں قیامت کی ہول ناکیوں کا بیان ہو رہا ہے جب گبرہت پیدا ہونے والی چیز سور کا پھونکا جانا پھر نفخہ پھونکا جائے گا جس سے تمام زمین و آسمان کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جیسے اللہ چاہے پھر سور پھونکا جائے گا جس کی آواز پر تمام مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ زمین و آسمان اٹھا لیے جائیں گے اور خال کی طرح پھیلا دیا جائیں گے جیسے جیسے کہ سورہ نبا میں ہے یہ سورہ نبا انیس آیت جو ہے اس میں ہے یعنی اسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے پھر فرمایا قیامت کے دن آٹھ فرشتے یا بعض روایات میں ہیں کہ فرشتوں کے آٹھ جو گروپ ہیں وہ ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹھائے ہوں گے اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لئے پیش کیا جاؤ گے جہاں تم سے کچھ چھپنا سکے گا تو یہ جو ہے کہ آٹھ فرشتے ہیں یا اس قسم کی یہ متشابہات ہیں ان کے جیسے بس بیان ہوا یا حدیث صحیح میں آیا تو بیسے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری عقل سے باہر کی باتیں ہیں کہ کیسے آٹھ فرشتے کہاں ارش اللہ کا ہوگا کیسا ارش اللہ کا ہوگا اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر آدمی غلط نتیجہ بھی آخذ کر سکتا ہے بلکہ بہت جو ہے گناہ کی باتوں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ جس چیز کا آپ معلوم ہی نہیں ہے ایسے تصور اور گمان کیوں کرتے ہو تو یہ ایسی چیز سے ونہ کیا گیا جن کا بالکل واضح طور پہ اللہ نے نہیں بتایا یا اللہ کے رسول نے واضح طور پہ جس چیز کی وضاحت نہیں کی اس پہ بحث نہیں کرو زیادہ اس کے بعد ترجمہ ہے انیس سے چوبیس آیات کا پس جسے اس کا نامہ عمال یہ جو ہے چلے ترجمہ کے بعد تفسیر آ جائے گی بس جسے اس کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ عمال پڑھو بے شک میں اس یقین پر قائم رہا کہ مجھے حساب کے لئے پیش ہونا ہے ایک دن پس وہ ایک خاترخہ زندگی میں ہوگا بلند اور بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے اپنے عمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے جہاں ان یہ جو انیس اور یہ جو ترجمہ انیس سے چوبیس آیات کا تو جو پریزگار متقی اور جنہوں نے نیک کام دنیا میں کیے اور صدقات دیئے اور نمازیں پڑھئی اللہ کے زکاعتیں دیں اللہ کے کام پہ چلتے رہے تو یہ ان کا ذکر ہے متقین کا مومنین کا کہ وہ ان کا نام عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے آگے پیشی ہونی ہے وہ بس معمولی سوال جواب تھوڑا سا ہوگا پیشی اور جو ہے ان سے کوئی تفصیلی ان سے آگے سزا جیسا کی بات نہیں ہوگی بس ان کو کہے جائے گا آئے یہ آپ کے جنت ہے یہ نام ہے آپ کی جنت جاؤ اس میں مزے کرو اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اور آپ جو مانگو گے جو چاہو گے وہ آپ کو یہ حمل لے گا یہ اس کا مختصر یہ ہے یہ ترجمہ ہے یہاں فرمایا کہ جن خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن ان کا نام عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سعادت مند حضرات بہت خوش ہوں گے اور اس جوش مسررت میں ہر ایک سے کہتے پھریں گے کہ آؤ میرا نام عمال پڑھو اتنی خوشی ہوگی کیونکہ ساتھی جنتی ہوں گے تو ان کو بھی وہ کہیں گے دوسرے کو یہ دیکھو میرا پڑھو یہ دیکھو میرا پڑھو جنتی میرا جو نام میرا ہو گیا میرا امتحان میں پاس ہو گیا جیسے یہاں دنیا کے امتحان میں پاس ہو کے بچے آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو مٹھائیاں بانٹتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جو امتحان ہے اس میں کام یابی جس کی ہوگی وہ کتنا خوش ہوگا اور اس خوشی کے اظہار میں جو بھی ہوں گے ان کے آس پاس چندتی تو سب کو خوشی سے کہیں گے آؤ دیکھو یہ میرا اتنا مائمال ہے میں کام یاب ہوگیا اس دن حساب ہوگا اور اس پر قائم رہا جیسے اور جگہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے آخرت کو یاد رکھا تھا میں آخرت کو یاد رکھا تھا تو میں نے اس کے حساب سے میں اچھے عمال کرتا رہا کہ کچھ مجھے پتا تھا مجھے شکین تھا کہ حساب ہوگا اٹھنا ہے اور ایک دن اللہ تعالی پیش ہوں گے تو اس لئے میں نے اس خوف سے اس ڈھر سے میں ایک عمال کرتا رہا تو میرا نام عمال دانی ہاتھ میں دیا ہے جیسے اور جگہ پہ آئے یہ سورہ البکرہ کے چھانیس آیت ہے یعنی انہیں یقین تھا کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں فرمایا کہ ان کی جزا یہ ہے کہ یہ لوگ پسندیدہ اور دل خوش زندگی پائیں گے اور بلندو بالا بششت میں رہیں گے یعنی بلندو بالا محلات ہوں گے یا جو بھی جو بھی وہاں ہوگا اس میں رہے گے جس کے محلات انچے انچے ہوں گے جہاں میوے پھل جھکے ہوئے ہوں گے کہ آسانی سے جو چاہیں توڑیں جو چاہیں کھائیں اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو جو چاہتے ہو مزے لو یہ تمہارے اچھے عمال کا بدلہ ہے یہ انام ہے جو تم نے پچھلی دنیا کے زندگی میں اچھے کام کی ہے اس کے بعد آیات پچیس سنتیس ہے یہ تو اچھے لوگ نیک لوگ جنتیوں کا ذکر ہوا اس کے برقص اب پچیس سے سنتیس بلکل اس کا الٹ کرنے تفسیر بھی بلکل الٹ کرنے تو وہ ہے جو پچیس سنتیس جو آیات ہیں تو بلکل اس کے برقص اس کے الٹ دوزکیوں کہ وہ دوزک میں کیوں گیا اور ان کا کیا وہاں شر ہوگا اور کیا وہ ایک دوسرے کو کہیں گے تو کیا جو ہے ان کا شدت کا عذاب ہوگا اور کتنا خوف زدہ ہوں گے وہ اس وقت لیکن جس جسے اس کے عمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں یعنی وہاں دائیں ہاتھ تو اس کا الٹ بائیں ہاتھ ہوگیا کہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا مال نام تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی وہاں وہ خوش ہوا کہ مجھے دانے ہاتھ میں مل گیا تو اب میرا ہو گیا جنت کا وعدہ پورا تو اس کو بائیں ہاتھ میں ملی تو وہ کہے گا ہائے کاش میں تو غلط کیا دنیا میں سب کچھ میں نے جو کچھ عمال کی تو اب میرا نتیجہ تو بڑا خراب نکل آیا میری کتاب دی ہی نہ جاتی وہ کہتا تھا کہ کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں اپنے حساب کی قیفیت جانتا ہی نہ اس دن کو دیکھتا کاش کہ موت میرا کام تمام کر دی کاش موت جو آئی تھی مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا اس کے بعد میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا مال وہاں چھوڑ آیا میں نے نہ دیا اس کی لوگوں کو غریبوں کو مسکینوں میں اور ایسے چھوڑ آیا میں تو اس کا بھی فائدہ نہ اٹھایا تو کہا جائے گا پکڑو اس کو اس جہندمی کو بڑے سخت تلف وہاں تو ویلکم کیا وہاں تو کہا آؤ جو ہے نا آئے آپ کے لئے خوش آمدید آئیں آپ کے لئے جنتیں ہیں اور دروازے کھلے ہیں تو ان کو بڑا سختی کے ساتھ کمروں میں تو ایسا اسی قسم کا بڑا خوف نک بیان کیا گیا ہے اور بہت جگوں پہ ہے یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے اسے پکڑ لو پھر اسے توک پہناو پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر اسے ایسی زنجیریں جس کی پہمائش ستر ستر گز ہے ستر فٹ ہے یہ ایک پہمائش نہ دیا کہ لمبی زنجیریں ہوں گی جکڑ دو ان کو اس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے پر اگبت نہ دیتا تھا پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غزہ ہے جسے گناہ گھروں کے سوا کوئی نہیں کہتا تو یہ پچیس کی ستائیس کی تفسیر میں نے بیان کر دی ہے ساتھ ساتھ تو بہرحال یہ دور آ دیتا ہوں شاید اگر کچھ چیز رہ گئی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں گناہ گھروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں انہیں ان کا نعمہ عمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ نہایت پریشان ہوں گے اور حسرت و افسور سے کہیں گے کاش کہ ہمیں عمال نعمہ ملتا ہی نہ اور کاش ہم اپنے حساب کی قیفیت سے اگاہ ہی نہ ہوتے کاش کہ موت نے ہمارا کام ہی تمام کر دیا ہوتا آج اس کی عارضویں کریں گے یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و جان نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا کاش ہم نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا اور یہ نصیحت ہے یہ جب پڑھتے ہیں ہم تو ایسے روٹیر میں نہیں پڑھنا چاہیے جب بھی سنتے ہیں یہ نصیحت ہے یہ مال کٹھا کرتے رہنا اور اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنا ایک تو زکاة ہے وہ کمپلسری ہے تو اس کے بعد کی بھی بات ہے کہ آپ کے پاس زافی ہے تو مال ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو چھوڑ کام آئے بعد میں اللہ تعالی آپ کے وارث اس کو کیسے استعمال کریں گے وہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے یا تو وسیعت کریں ان کو کیسے استعمال کریں اس کو اور آپ ایک تہائی جو ہے یہ بہت جاریہ ہوگا یہ بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے ہاں اپنے وارثوں کا خیال رکھیں کہ ان کے اگر تنگی ہے ان کے حالات ایسے ہیں ان کے ضروریات ہیں تو ان کے لئے بھی چھوڑنا پھر اسی نیت سے چھوڑے ان کو بھی تحقید کریں کہ یہ آپ کے لئے اس وجہ سے ہے کہ آپ بھی مستحق ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اس کو فضولیات اور اس میں نہ خرچ کریں میں آپ کو بتاتا ایسی وسیعت کی اپنے بچوں کو سب کو ایسی جو بتا رہا ہوں یہ ایسی کہا ان کو لکھ کے بھی ان کو دیا کہ ایک تہائی جو ہے اور اس کو یہ ایسی وسیعت کی اور پھر جو باقی بھی ہے اس کو بھی تقیید کی کہ جی سراب میں نہ ہو غلط جگہوں پہ نہ ہو استعمال تو یہ کہنا چاہیے کرنا چاہیے اور وہ جو ہے افسوس کریں گے کہ زندگی ہم نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں گزاری تھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلے میں توک ڈال دو اور اسے جہنم میں لے جاؤ اور اس میں پھینک دو یعنی وہاں ویلکم تھا وہاں دروازے کھلے تھے کالین بچھے ہوئے تھے جہاں تخت تھے آؤ تخت پہ بیٹھو آؤ مذکر اور یہ جہنمیوں کے ساتھ ان کو گسیٹا جائے گا اور جگہ پہ ہے کہ ان کو گسیٹا جائے گا زنجیرے پینا کے تو پینا کے گسیٹ کر ان کو پھینک کر جائے گا پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے رغبت نہیں دیتا تھا یہ دیکھیں یہ بھی چیز ہے ایک تو جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں رغبت دے رہا یہ بھی سواب رغبت دینا سواب ہے یہ دیکھیں صاحب یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ایک تو خود کام کرنا وہ ہے وہ بھی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو رغبت بھی نہیں دیتا تھا یہ اس لئے یہ کتنا اہم ہے کہ دوسروں کو بھی کہنا جیسے میں کہہ رہا ہوں تو خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی کہنا یہ بہت اچھائی کے لئے کہہ رہے ہیں اور ناخی خود کھلاتا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی خود دوسرے کو کھانا کھلانے یا مدد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دوسروں کو جو صاحبی حیثیت ہوں انہیں ترغیب دے اور ترجمہ آیات 38 سے 43 جو ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مطلق کہا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی اور قرآن پاک کے مطلق بھی یہ سچا میرا قلام ہے یہ کوئی نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا یہ کچھ شاعر کا نہیں ہے یہ کہن نہیں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اتارہ ہوا پیغام ہے تو قرآن پاک کی تصدیق اور رسول کی تصدیق میں یہ آیات آئی کیونکہ اور قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے تھا کہ اس میں فوکس ہو اور یقین ہو یہ جو کفار ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہتے تھے کبھی وہ مجنون کہتے تھے کبھی مجادگر کہتے تھے کبھی کہ ان کو سیب ہو گیا ہے کبھی کچھ ایسی اور باتیں تو یہ ان کے لیے یہ آیات جو ہیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں پس مجھے قسم ہے یہ ترجمہ ہے 38 سے 43 پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے دونوں چیزوں کی قسم جو دیکھتے ہو اسمان زمین اور اس کے بیچ میں چاند سورج ستارے اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کچھ ان کی قسم اور ان چیزوں کی بھی جو تم نہیں دیکھتے نہیں دیکھ سکتے جیسے فرشتے ہیں اور اللہ تعالی کی بے شمار مخلوقات جن کو نہیں دیکھ ان کی بھی قسم یہ کسی شاعر کا کال نہیں ہے افسوس تم بہت کم یقین رکھتے ہو اور نہ یہ کسی کہن کا یعنی جو مستقبل کا حال جو بیان کرنے والے یا نجومی نہ یہ اس کا کال ہے افسوس تم کم نصیت آخذ کرتے ہو یہ تو رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اس کی اللہ تصدیق فرم رہے تفسیر میں نے بتا اٹھتیسے تالیس آیات اللہ تعالی قسم خاتا ہے اپنی مخلوقات میں سے اپنی ان نشانیوں کی جنہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی بی جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اس بات پر کہ قرآن کریم اس کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس نے اپنے رسول پر اتاری پھر فرمایا کہ یہ کسی شاعر یا کسی کہن کا قول نہیں ہے جیسا کہ کفار اور مشرقین مکہ اکثر کہا کرتے تھے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ پھر بھی بہت کم اس پر اجگرین کرتے ہیں اور بہت کم اس پیغام سے نصیحت حاصل کر چوالی سے بونجہ یہ آخری آیات ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمہ کوئی جھوٹی باتیں بنا لیتے تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے بہت سخت دیکھیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار جو ہے ان کو تقیید ہو کہ رسول کبھی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے وحی کی اور جو اللہ کے حکام چک ہے خوب خوب ویسے اس میں کچھ تبدیلی کیا بغیر آگیا نبی سب رسول پہنچاتے ہیں تو یہ شدت الفاظ بہت ہے کتنی شدت الفاظ مگر یہ شدت الفاظ کو کافروں کو سمجھانے کے لئے ہے کہ ہم نبی اگر ایسا کریں کوئی رسول ایسا کریں کہ جو پیغام ان کو دیا ہے تو ان پہ بھی سخت عذاب ہو سکتا ہے ہوگا یعنی ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے مگر وہ کریں گے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول وہ نہیں کریں گے مگر ان کے لئے کافروں کے لئے پیغام اور بڑے شدید سخت الفاظ استعمال کر کیا ہے تو ہم ان کا دھانہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی شاہ رگ کٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا تم بھی کس کوئی ان کو بچا نہ سکتا اگر وہ ایسا کریں کفار کے لئے تم یہ یقین رکھو کہ رسول اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا اس کی مجال ہی نہیں ہے پھر ان کی اچھا یہ تو یقینا یہ پرہیز گاروں کے لئے نصیحت ہے ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک یہ بات حق ہے پس تو اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے رہو ان کو چھوڑ دو جو کہتے ہیں کہ یہ کہن کا بیان ہے اور یہ آپ نے خود اپنا بنا لیا کسی جد نے آپ کو یہ دے دیا اور کسی جدوگر یا کسی طرح سے بھی یہ آپ نے خود اپنی طرف سے گڑ لیا تو یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام کافی ہے ان کو یہ کہہ دو کہ میرے تو اختیار ہی نہیں ہے میں یہ کر ہی نہیں سکتا میں کرنا چاہوں بھی تو میرا گلہ گھنٹ دیا جائے گا نعوز بللہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے آپ یقین کرو مجھ پھر بھی کہا بہت نہیں یقین کریں گے اور نہیں کیا بہت نے کر لیا جنہوں ایمان والے ہو گئے جنہوں نہیں کیا جہنمی ہو گئے تو انہی کی تفسیر بتا دی ہے میں نے پھر بھی دو رہتا ہوں کچھ چیز اگر ہے کہ یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی سزا وار سمجھ دیں یقینا ایسا نہیں ہے اور یہ پرہیز گاروں کے لئے نصیحت ہے اور بے شک اور بے شک و شبہ یہ کلام حق اور ہماری طرف سے ہی ہے اللہ تعالی قسم اٹھا کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ اس میں کوئی ایک لفظ آکے پیچھے نہیں کر سکتے جو پیغام میرا ہے اور یہ اس میں شک و شبہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ قرآن نے اور بہت جگہ پہ آیا ہے کہ کبھی شک و شبہ نہیں کرنا اس میں تو انہیں چھوڑ دو میری تسبیح کرو اور میری شان بیان کرو یہ جو کہتے ہیں ان کو چھوڑو میری تسبیح اور میری شان بیان کو تو اس پہ یہ تفسیر جو ہے اس کی مکمل ہوتی ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ جو پڑھا ہے جو میں نے پڑھا ہے جو آپ نے سنا ہے اللہ تاللہ اس کو سمجھ نہیں کوشش کرے ہمیں دے توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کسی کو یہ سمجھ نہ چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں جہاں سننا ہے جیسے یہ ہے بلکل سننا بھی بہت عجر ہے بہت ثواب ہے اس کو آگے پچھانا جتنا آگے پچھائیں گے وہ آپ کو اس کا عجر ہوگا آپ کو اس کا ثواب ہوگا صرف عجر ثواب والی بات نہیں ہے جب یہ خود سنیں گے تو آپ پہ بھی اثر ہوگا اور پھر جب آگے لوگوں کو پچھائیں گے جیسے میں پچھا رہا ہوں تو میری اپنی زندگی کی اثر ہوگا سب سے پہلی چیز ہے اپنی اصلاح کے لیے ہے جب آپ پڑھیں گے جب آپ سنیں گے سمجھ کوشش کریں گے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے جیسے میرے زیر میں پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے حقیقت آپ بتا رہا ہوں یہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی توبہ استغفار کے لیے ہے پھر اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ہے پھر یہ ہے کہ دوسروں سب کو یہ پیغام پچھانا جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ فرض ہے جہاں تک بھی جیسے جہاں جہاں بھی آپ پچھا سکتے ہیں قرآن مجید کا پیغام یہ بھی ڈیوٹی ہے تو اس لیے یہ جو میں بیجتا ہوں یہ ایمیل میں بیجتا ہوں باتوں کو بات لو اپنے دوستوں کو ریویوں کو اپنے عزیزوں کو تو یہ آگے بچائیں دوسروں کو بچائیں اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کرنے سے یہ چینل کو تقویت ملتی ہے زیادہ لوگ اس کو شاید بیور شیف اس کی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں مع السلام مع السلام